اسلام علیکم دوستو آج ہم تھری سٹوپ کو رپیر کرنا سیکھیں گے جب بھی آپ بٹن کو پریس کرتے ہیں تو دماغے کی آواز آنے کے بعد برنل آن ہوتا ہے یا پھر لیٹر پرابلم ہے یا بلیک کلر کی گیس آ رہی ہے یا آپ الپی جی میں کنورڈ کرنا چاہتے ہیں جو بھی مسئلہ ہے ویڈیو کو آپ نے لاسٹ آگے دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا ساتھ چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ اسی طرح کی ٹوپک آپ تک پہنچتے رہیں اس سٹوپ کا کلر دے لیں جس جگہ سے اترا ہوا ہے اس جگہ پہ گیس ہونے کے بعد دماغے کی آواز آنے کے بعد آگ لگی رہتی ہے جس جگہ پہ آگ لگی رہتی ہے اس جگہ سے یہ پینٹ اتر گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے سٹوپ کو ہم اسی جگہ پہ پڑے ہوئے شلپ پہ اوپن کریں گے آپ بھی ایزلی میری ویڈیو دے کے اوپن کر سکتے ہیں بہت آسان برکہ ہے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ٹوپک سمجھا دوں گا اگر سمجھ نہ آئے تو اسی سے ریلیٹڈ میں نے اور ویڈیو دیو ہی ہے آپ چینل کا وزٹ کر کے سیکھ سکتے ہیں اگر سمجھ نہ آئے تو کمڑ بوکس میں مجھ سے ضرور پوچھیں میں آپ کو آنسر ضرور دوں گا اوپن کرنے کے لئے تین بٹن لگے ہوتے ہیں یہ آپ اوپر کو کھینچیں گے تو الگ ہو جائیں گے بہت آسان برکہ ہے جو بٹن آپ جس جگہ سے اتاریں گے اسی جگہ پہ آپ نے فکس کرنا ہے بٹن آپ نے رائٹ سیڈ والا لیف سیڈ نہیں لگانا لیف سیڈ والا رائٹ سیڈ نہیں لگانا کیونکہ اس کی ترتیب بنی ہوتی ہے اس کی سیٹنگ ہے جس جگہ سے آپ اتاریں گے اسی جگہ پہ آپ نے لگانا ہوتا ہے بٹن اتارنے کے بعد آپ نے برنل کے اوپر جو بھی سٹینڈ بغیرہ بڑھے ہوں گے وہ علاق کر دینے ہیں یہ زنگ بغیرہ دیکھ لیں کتنا لگا ہوا ہے اور سٹوپ کے اندر کتنا زنگ ہوگا اکثر گروہ میں میں نے دیکھا ہے پانی سے کلین کر دیتے ہیں یا کیمیکل سے کلین کر دیتے ہیں یا دودھ بوائل کرنے کے لیے اوپر رکھ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں تو وہ اوپر گر جائے تو لیٹر پرابلم بن جاتی ہے یا زنگ بغیرہ لگنے کے بعد سٹوپ کل جاتا ہے ڈیمج ہو جاتا ہے یہ آپ کبھی بھی نہ کریں جب بھی اسے کلین کرنا ہوتا ہے کپڑا گیلہ کر کے گو کے آپ اسے کلین کریں اور لودھ بوائل کرتے وقت آپ پاس کڑے ہو کبھی بھی سٹوپ خراب نہیں ہوگا اس کا لیٹر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اکثر مجھے کمٹ آتے رہتے ہیں سٹوپ کے پیچ اوپن نہیں ہو رہے یہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں لائیو ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں ایزیلی اوپن ہو رہے ہیں اگر اوپن نہ ہو تو اچھے پیچ کس کی مدد سے آپ اسے اوپن کریں تین پیچ رائٹ برنل میں ہوتے ہیں تین پیچ لیفٹ برنل میں ہوتے ہیں اور دو پیچ سامنے ہو گئے ایزی سے رموو ہو جاتے ہیں ڈیو ویڈی فورٹی ورک نہیں کرتی اچھے سے کیونکہ پیچ نیچے کی طرف ہوتے ہیں ڈیو ویڈی فورٹی اوپر والی سیڈ پہ آپ لگا دیتے ہیں یا تھوڑی سی چوٹ لگا کے آپ پیچ اوپن کر لیں یہ پیچ آپ جب اوپن کر لیں گے تو سٹیل والی سیڈ جو اوپر والی ہوگی وہ آپ نے الگ کر دینا ہے کچھ سٹوپ شیشے کے ہوتے ہیں اوپر والی جو سیڈ آس شلف ہے وہ شیشے کی ہوتی ہے وہ آپ نے آسہ سے آرام سے اوپر کو اٹھا دینا ہے تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے یہ سٹیل کا سٹوپ ہے اس میں دو پراؤلوم ہیں اس کا لیٹر ورک نہیں کر رہا لیف سیڈ والے برنل کا اور جب بھی بٹن کو پریس کر کے ہون کرتے ہیں تو دھماکے کی آواز آتی ہے کیا وجہ ہے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ویڈیو کے ساتھ ہی رہنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر کے جانا ہے ساتھ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے زنگا آپ دیکھ لیں کتنا لگا ہوا ہے ابھی میں نے سٹوپ کو اوپن نہیں کیا جب اوپن کروں گا تو اس کے نیچے کتنا زنگ ہوگا یہ آپ خود ہی ایڈیا لگا سکتے ہیں یہ پلیٹ باسٹوپ کے ساتھ یہ پلیٹ الگ ہوتی ہے یہ اس سٹوپ کے ساتھ پلیٹ ایک ہی پیس ہے ون پیس میں ہی یہ پلیٹ ہے صرف برنل نیچے لگے ہوئے ہیں اور ون پیس میں ہی یہ ون پلیٹ ہے بعض جگہ پہ جیس جگہ سے میں نے پیچ اوپن کیا ہے یہ پلیٹ الگ سے لگی ہوتی ہے اور کسی جگہ سے آپ بٹن اوپر کو کھینچیں گے تو یہ پلیٹ الگ ہو جاتی ہے ناب سے اور کسی جگہ پہ آپ کو سٹوپ ملے گے تو اس کے نیچے بٹن کے نیچے اس طرح نٹ لگا ہوگا ان تینوں ناب کے ساتھ نٹ لگے ہوئے ہیں یہ آپ اوپن کریں گے تو پھر یہ مین پلیٹ جو ہے وہ الگ ہوگی دو ایزی سے ریموو ہوگی ہاتھ کے ساتھ ایک جو ہے وہ ایزی سے ریموو نہیں ہو رہی تھی پیپ رینج کی مدد سے ہم نے ریموو کر دی ہے پلاسٹک کی ہوتی ہے پی وی سی زیادہ آپ نے زور زماج نہیں کرنی کیونکہ یہ ٹوٹ جائے تو آپ کو ایزیلی ملے گی نہیں آرام سہی اچھے سے فرق کرنا ہے اس کا سپیر پارٹ بہت سستہ اور بہت اچھا ہوتا ہے اگر کوئی بھی سپیر پارٹ آپ کو چاہیے تو ایزیلی آپ کو مارکیٹ سے مل بھی جائے گا تقریباً سو دو سو تین سو روپے میں یہ مل جاتا ہے اس طرح اوپر پڑے ہوئے آپ پلیٹ کو الاغ کریں گے تو الاغ ہو جائے گا اگر آپ شلپ سے الاغ رپیئر کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی تو نیچے دماغے کی آواز آتی ہے وہ جو آپ کو جیٹ نظر آ رہے ہیں اس کا سپرنگ بغیرہ ٹوٹ جائے یہ ایجسٹمنٹ ہوتی ہے یہ آگے پیچھے ہو جائے آپ کو سٹوپ کو جب کلین کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو اکسیجن ہے وہ اچھے سے نہ پہنچے تو اس وجہ سے بھی دماغے کی آواز اس لئے جاتی ہے گیس اندر جمع ہوتی ہے اسے رستہ ایزی سے نہیں مل رہا ہوتا تو وہ سپارکن جو لیٹر ہے وہ اسے بھی آگ لگا دیتا ہے گیس اگر لو لو آ رہی ہے یا زیادہ آ رہی ہے آپ اسے ایجسٹمنٹ کرنا جاتے ہیں تو اکثر کمٹ آ رہے ہوتے ہیں ہاں ہماری گیس بہت سلو آ رہی ہے اسے کیسے تیز کریں تو یہ والا لیور ہوتا ہے جو میں آپ کو اکثر آنسر دیتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس لیور سے آپ اگر بلیک کلر کی گیس آ رہی ہے تو اسے ایجسٹمنٹ کر سکتے ہیں گیس لو ہے تو اسے ہائی کر سکتے ہیں اگر ہائی ہے تو لو کر سکتے ہیں اور برنل کا لیٹر برک نہیں کر رہا ہوتا تو اس کا جو برنل ہے اسے ہم اوپن کرنے کے لیے تین پیچھ لگیوں گے یہ آپ اوپن کریں گے تو ایزی لی اوپن ہو جائیں گے جیٹ کا سپرنگ ٹوٹا ہوا ہے وہ میں آپ کو یہ برنل الگ کر کے جیٹ دکھا دیتا ہوں وہ سپرنگ ٹوٹ جائے تو لیور کی ایجسٹمنٹ خراب ہو جاتی ہے وہ اچھے سے گیس کو اخراج نہیں ہونے دیتا تو جس وجہ سے گیس اندر ہی جمع ہو جاتی ہے جب لیٹر آن کرتے ہیں تو وہ سپارکنگ اسے بھی کروا دیتا ہے اندر گیس جمع ہو جاتی ہے پھر سپارکنگ کی واضحاتی ہے اور دماغ کا ہو جاتا ہے اور وہ آگ وائر کسی کو ٹچ ہو جائے تو وائر اوپر سے جو اس کے اوپر لگیا ہوتا ہے پیپر وغیرہ کور ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے وہ جب اتر جائے تو باڈی کے ساتھ وائر ٹچ ہو جاتی ہے تو لیٹر جب سپارکنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو ارثنگ بھی آ رہی ہوتی ہے آپ اچھے سے اسے ٹپ پہ گرہ کر دیں یا وائر سیڈ پہ کر دیں یہ دیکھیں میں نے سٹوپ کو اوپن کر کے سٹوپ آن کیا ہے اچھے سے آن ہو گیا ہے لیکن دماغ کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ میں نے اوپر والا جو ڈککن ہے وہ الگ کیا ہوتا ہے اگر میں اسے کور کر دوں تو پھر دماغ کی آواز آئے گی کیونکہ گیس جمع ہو جائے گی اس جیٹ کا سپرنگ پچاس روپے میں مل جائے گا اور یہ ناب اگر اگر لیگے کر جائے یا اچھے سے ورگ نہ کرے سپارکنگ کا مسئلہ بانجے تو اسے آپ نے کلین کرنا ہوتا ہے کلین کیسے کہتے ہیں اس کی ویڈیو بھی میں نے الگ سے دیو ہی ہے چینل کا وزر کر لیں اگر آپ کو اسی ویڈیو میں کوئی ٹپ نہیں ملی یہ آپ کو تقریباً ڈائیسو سے تین سو روپے میں مل جاتا ہے کٹ اگر خراب ہو جائے سپارکنگ نہ کرے باقی صاحب ٹھیک ہوں تو کٹ آپ کو ساتھ سو سے آٹھ سو روپے میں ملے گی برنال تقریباً وہ ہی رہتے ہیں وہ خراب ہوتی نہیں ہے حمید کہتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا ساتھ چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے آپ ملتے ہیں نیکس کوئی اور ویڈیو میں ٹھینکو یور ویڈیو اللہ حافظ